اسلام علیکم تو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاگ ہوں گے آج کی ویڈیو اسپیشلی فاس فوڈ لورز کے لیے ہے اور میں بہت ہی ایک یونیک جگہ میں نے سرچ کر کے نکالی ہے آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی ادھر بہت یونیک فاس فوڈ ملتا ہے ایک نئی قسم کے فاس فوڈ ہے بیہاری چورما ہے بیہاری برگر ہے بیہاری کے ریلیٹڈ فاس فوڈ ہے آپ لوگ کے لیے لائے ہیں اور ان کے مین جوہر موڈ سے لیفٹ سائیڈ سے موڈ کے توڑا سا آگے ہے بلو جستان سجی کے پرابر میں ہی ہے اور خود یونیک ہے مجھے بہت اچھا لگا میں نے اس لیے اس کے اوپر ویلوگ بھی بنایا آپ لوگ کے لیے اندر چل کے دیکھتے ہیں ان کی کون کون سی ڈش ہیں جو دادم فیمس ہیں اور اس کا آرڈر کرتے ہیں اور اس کا ٹیز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو انتظار نہیں کراتے ہیں اب آپ لوگ کو تو چلیں آج ہے بھائی سلام بیسو پیس کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے اور یہ ہماری سیفتی کے لیے بہت اچھا بھی ہے اور ماسک تینکیو تو گائز یہ ہم انٹر ہو چکے ہیں یہ ان کا کچن ہے اور یہ ویٹنگ ایریا ہے بہت اچھا ساف سترہ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ اب ان کے منیجر سے جانتے ہیں ان کی ڈیٹیلز کے کون کون سی ڈیشن کے پاس بن رہی ہے فاس فوٹ میں بہت یونیک ہے بیہاری شورما مطلب یہ میں نے سنا نہیں ہے آج تک پاکستان میں ابھی تک میں بہت ساری جگہوں کے میں نے کھانے کھائیں آپ لوگ کے لیے بہت یونیک جگہوں کے دھونکے میں لاتا ہوں کھانے تو میں فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں میں ایکسائیٹڈ ہوں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے میں بھی ٹیسٹ کر کے آپ لوگ کے ساتھ اس کا ٹیسٹ شیئر کروں گا کہ کیسا ہے اب ان کے منیجر سے جانتے ہیں آتف صاحب سے اب وہ باقی کی ڈیٹریلز ان سے جانتے ہیں تو گائز یہ یہاں کے منیجر ہیں آتف صاحب اسلام علیکم آتف بھائی آپ کی جو ڈیش ہیں پہلے دو دو ڈیش ہیں آپ کی بہت مشہور آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے تو کون سی وہ ڈیش ہیں جو میں اپنے ویورز کو بھی بتا سکوں اور وہ آکے یہاں ضرور ٹرائے کریں جی تینکیو سو مچ میں آپ کو اس سوالے سے یہ گائیڈلین دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری جو ریج ہے وہ اور فاسپوٹ ریج ہے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو بیاری سے جو بھی چیز ریڈی ہوتی ہے وہ ہماری سپیشیلیٹی ہے جو ٹیسٹ ہم انٹرڈیوز کر رہے ہیں اپنے کسٹومرز میں وہ ایک نیو ٹیسٹ ہے بہت زیادہ لوگ اس کو لائٹ کر رہے ہیں ہماری سیکنڈ سپیشیلیٹی ہے کہ ہم چاہے وہ بیپ کو جب ریڈی کرتے یا ہم چکن کو جب ریڈی کرتے ہیں اس سے اس مٹیریل کو ہم روٹلی جو اینا وہ اوون بیک کرتے واو اگر یہ تو مطلب یہ فرس ٹائم ہی ہو رہا ہے میں نے کچھ دیکھا نہیں اس طرح کم ہو دو سپیشیلیٹی اس لیے کہ تیز دے رہے ہیں وہ ہمارے ایک نیو ٹیسٹ ہے شاید میں بلکل ہنٹرین پرسنٹ کہتا ہوں کہ ہم پورے پاکستان میں فرس ٹائم جو نے یہ ٹیسٹ دیا نہیں بلکل سیکنڈ سیکنڈ تھینگ جو دوسری سیکنڈ سپیشیلیٹی ہے وہ یہ کہ سر یہ فوڈ ہائیجینک بھی اور ہیلڈی بھی ہے صحیح بات ہے جو ہماری ہیلپ کو مینٹین رکھتا ہے ان سارے فگرز میں جس میں ہمیں ایزا کولیسٹرول بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اس سے کیونکہ جو فرائے ہوتی ہے اس میں تو یہ ایشوز آتے ہیں بلکل اور یہ ہائیجینک ہے یہ ہائیجینک پورٹ ہے جو ہر ایس کا بندہ ایسلی کھا سکتا ہے ورائیٹی کیا کیا ہیں آپ کی کھانے میں ہمارے جو سپیشل برگر ہمارا بیاری بیپ برگر بیاری چکن برگر ہمارے بیپ رائیز ہمارے شوار ماس اب تک جو ہمارے اپنے کسٹومرز بن چکے ہیں ماشاء لوگ کے بہت گوڈ فیڈ بیگ ہیں اور جہاں تک میرا میسیج جا رہا ہے تو میں ہم سب لوگ یہ کہوں گا کہ ایک گود انوائیمنٹ میں ہم ساری چیزیں کسٹومر کو سرف کر رہے ہوتے ہیں بیاری ایک تو کھانے وہ لوگ ویسی ہی بہت اچھے بناتے ہیں فرس ٹائم آیا ہے بیاری فاس فوڈ میں پاکستان میں تو میں لازمی ٹرائے کر کے آپ کو اس کا ٹیز بھی شیئر کروں گا اور آپ لوگ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا کہ کیسا لگا اور آپ لوگ بھی یہاں ضرور آئیں اور اس جگہ کو ٹرائے کریں ایک نئی چیز آئیے پاکستان میں کچن کی طرف چلیں وہاں کے بھی ایک شوٹ آپ کو فوڈ کے دکھاتے ہیں اور پھر آرڈر کر کے اس کا ٹیسٹ شیئر کرتا ہوں تو دوستو جب آرڈر دینے کی باری آئی تو میں نے دو دشے پہلے آرڈر کری بیاری بیف برگر اور بیاری فرائز اور تیسی چیز میں نے آرڈر کری ہے بروسٹ اور اب بس اس کا ٹیسٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ہمارے ساتھ ساتھ رہی آپ کو یہ چیز بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی فیملیز ہیں جو یہاں آتھی ہیں جو وزٹ کرتی ہیں جب تک آئی ہمارے پر بیٹھیں ان سب کے لیے ہماری ابھی ایک سپیشل آفرز بھی ہے جو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم ان ساری فیملیز کو چاہے وہ ڈائن کرتی ہیں چاہے وہ ٹیک آئے کرتے ہیں یا ہم ان کو ڈیلیوری کرواتے ہیں سب کے لیے ہمارے اپنے مینیو پر پورے انٹائر مینیو پر 20% آف ہے آرے واو زبردست یا ہے مطلب اس چیز کا تو آپ پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس چیز کا تو فائدہ اٹھانا چاہیے جی تو بھائیو کیا آرڈ کیا آپ نے زنگر برگر آرڈ کیا ہے زنگر برگر اچھا اور کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا اچھا کہیں اور زنگر ٹرائے کرے ہیں کبھی ٹرائے کرے ہیں اس میں فرق بہت ہے اس میں بہت فرق ہے اس میں بہت فرق ہے یہ بہت اچھا ہے تو آپ لوگ کانا سے آئیں شاہ فیسل سے آئیں شاہ فیسل شاہ فیسل سے مطلب اتنی دور سے یہ لوگ آئے ہیں اور اس چیز کی کھاتے جائے ہیں مطلب اپیشیئٹ کرتا ہوں آپ لوگ کو آپ لوگ بھی آگے ریکیمنٹ کریے گا کہ یہاں کا ضرور ٹرائے کریں ایک نئی چیز آئی ہے تو ہر کسی کو آگے بتائیے گا کہ یہاں کے ٹرائے کریں اور فیڈبیکس بھی دیں تینکیو تو فائنلی گائیڈ ہمارا آگیا اور بڑا مزی کی خوشبو آرہی ہے مجھے تو اب سب سے مین چیز تیز کر کے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا لائکہ کیسا تو شروع ہو جائیں مائنڈ بلوئنگ جو بڑا جو یا صاف تینڈر لزیز بیاری تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی بہت اچھے ہیں کھانے تو زائری بات ہے بیاری کھانے اچھے ہیں تو بیاری فاسس فوڈ بھی زبردست ہوگا بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے بہت لزیز ہے اب نیکس چیز کی طرف آئیں بہت زبردست لپس ہیں اور جو اس کے اندر جو بیاری بوٹیاں دلیونا اتنی صاف ملتبہ کھیمی کی طرح ملی بھی ہیں اس کے ساتھ یمی اور جو اس کے سوسس ہیں بہت ساری جنگوں کے فاسس فوڈ کھائیں اس طرح کے سوسس میں نے آج تک میری دکھیں زبردست ہے بہت بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور ان کا روز بھی جیت گیا ان کے فرائز بھی بیاری فرائز بھی جیت گئے اب آئی باری زنگر کی تو آپ زنگر کی طرف چلیں تو آپ زنگر کی طرف چلیں تو آپ زنگر کی باری ہے first bite تو آپ کو بتا نہیں رکھتا ہے اتنا مزیدار ہے میں آپ لوگوں سے روکیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی آئے ایک دفعہ یہاں کا experience نہ گین کرنے بہت تیسٹی ہے لذیذ نئی چیز آئیے کراچی میں تو اس کو ضرور ٹرائے کریے گا تو فائنلی گائز ہم نے اپنا آرڈر فینش کر لیا کھا لیا بہت ڈیسرنٹ ٹیسٹ تھا اور بہت ڈونیک ٹیسٹ تھا بہت مزید کا لگا مجھے زبردست ذائقہ تھا اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی آئے میں وزیٹ کریں آکر اور چیک کریں آکر فوڈ اور زبردست فاس فوڈ ہے میں فاس فوڈ جو لور ہیں ان کے لئے تو سپیشلی میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ تو پہلی فرصت میں آئے کیونکہ ایک نئی چیز آئی ہے ایک نیا ٹیسٹ آیا ہے مارکٹ میں تو آپ ضرور آگے ٹرائے کریں اور ہمیں کمیٹس کر کے بتائیں کیسا لگا اور ان کو بھی فیڈبیک دیکھے جائیں کہ کیسا لگائیں اس کی لوکیشن میں میں ڈسکرپشن بھی ڈال رہا ہوں ڈسکرپشن میں جا کر آپ ڈیک لوکیشن پہ پہنچ سکتے ہیں آرام سے پلاس میں میں یہی کہوں گا کہ دعاوں میں ضرور یاد کیجئے گا ہمیں اور کمیٹس کر کے بتائیں کیسا لگا یہ ویلوگ لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ آفرس